جناب اکبر پھر سعودی رب کا جو محکمہ پاسپورٹ اور انگیریشن ہے وہ غیر ملکوں کے لیے اور پابندی کے شکار ممالک میں جو فسے غیر ملکیوں ان کے لیے امید کیلن بن گیا ہے کیسے اور کیا کہنا ہے وہ میں بتاؤں گے اپنے اس ویڈیو میں ایک نیز سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا جناب اکبر پھر سعودی محکمہ پاسپورٹ نے سفری پابندی کے شکار ممالک میں جو سٹک لوگ ہیں جو اکامہ ہورڈرز ہیں یا کسی بھی طرح کا ویزا رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بار پر وضاحت کر دی ہے کہ ان کے کامیں اور ان کے خلوز عودہ میں مرحلہ وار طریقے سے توسیح کی جا رہی ہے جنہوں کی ابھی تک توسیح نہیں ہوئی وہ انتظار کریں ان کو بیجرین یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے باری آنے پر خودکار طریقے سے تیس نومیمبر تک موقع توسیح ہو جائے گی اور یہ شاہی احکامات کے تحت ہو رہی ہے اور تیس نومیمبر کے بعد جیسے ہی کوئی نئے آرڈر جائیں گے اس کے بعد وہ میٹر اس طریقے سے دیکھا جائے گا لیکن بہت سے زمروں کے لیے پابندی نرم ہوئی ہے وہ لوگ جا سکتے ہیں جس میں طلبہ بھی شامل ہیں درس و تدریس اور ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ میں انسٹرکٹرز وغیرہ وہ راہی رانس جا سکتے ہیں جو سعودی رب سے ویکسین لے کر آ رہے ہیں وہ دوبارہ جا سکتے ہیں یہاں پر یہ بات بھی منشن کر دی ہے میں پاسپورٹر امیگریشن ہے کہ ہر شخص کے لیے مفتوصیل نہیں ہوگی خاص کر وہ لوگ جو پابندی کی شکار و مالک میں نہیں ہیں ان کو توصیل لازمی کروانا ہے فیس پے کر کے برنا تو ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی